دو گھنٹے کی ضلالت کے بعد بلاخر ملتان پہن چکے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی رات بارہ بائی تک وہ کہہ رہے ہیں کسی بس پہ ٹکٹ نہیں ہے یعنی آر ایڈی بوک ہو چکی ہیں تو یہ ایکسپیئنس ہمارے لیے بلکل نئے ایڈبینچر ہے ٹکٹ نہیں مل رہی بسیں تو ہیں لیکن وہ آر ایڈی بوک ہو چکے ہیں ایران والا سین بن گیا یار کیا جید ہے چرنڈا کشمیر کی نیو سبزی میں نے پہلی دفعہ دیکھی یار تیس دکان سے ہم نے ابھی ایسٹان کی سنگ لی ہے چارسٹر کو ہمیں ملی ہے بغیر پیکج کے پادروں سے ہم بھی ہوتے ہیں لیکن جب نئے پیکج لگائیں گے وہ جیز کیس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں سب سب دو دن سفر کرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ فکاور ہو چکی ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کی جو رات ہے وہ یہی مظفرہ بات میں سٹیک کرتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ سٹیک کریں گے کمرہ ہم نے لے لیا ہے کمرہ کتنے میں لیا ہے کیسا کمرہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ ہے جی ہمارا روم نمبر 103 اسلام علیکم اور مرحبا بیک ایک اینا در ٹریولنگ ویلاغ جی ہاں فرینڈز تمام دوستوں کو نئے ویلاغ میں نئی سیریز میں خوش حمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ با خیر و آفیت کافی لمبی بریک یعنی تقریبا نو سے دس ماہ کے عرصے کے بعد فائنلی نئی سیریز کا آغاز کرنے لگا ہوں اور ابھی جس خطے کی طرف میں سفر کرنے لگا ہوں اس خطے کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ دنیا میں ایک ہی جنت نظیر اور وہ ہے کشمیر جی ہاں میں اپنی نئی سیریز کشمیر سیریز کا آغاز کرنے لگا ہوں انشاءاللہ وہاں پہ اچھی اچھی جھیلیں اچھی اچھی آبشاریں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور ویسے بھی میرا ایک خواب تھا کہ کشمیر کو ایکسپلور کروں کشمیر کو وزٹ کروں اور ابھی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پسینے سے فل شرابور ہو چکا ہوں یعنی پنجاب میں میدانی علاقوں میں فل گرمی ہے تو اسی لئے سوچا کہ کسی تھنڈے علاقے کا رخ کیا جائے تو کشمیر سے بہتر آپشن نظر نہیں آیا تو اس ٹریپ میں میں سولو ہی اپنے ٹریول کا آغاز کروں گا کوئی بھی ٹریول پارٹنر میرے ساتھ نہیں ہوگا یعنی سولو ہی اس ٹریپ کو کمپلیڈ کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ٹریول پارٹنر مجھے آگے چل کے جوائن کر لے وہ ایک الگ بات ہے لیکن الحمدللہ اس ٹریپ کو سولو ہی کمپلیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک نہر کے کنارے موجود ہوں اور لیکن مکمل طور پر پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں یعنی پنجاب میں اتنی زیادہ گرمی اور امیجن کیجئے وہاں پہ کشمیر میں آبشاریں جھیلیں بہتے ہوئے دریا گلیشیرز سرشبزوں شاداب انچے انچے پہاڑ کیا مناظر ہوں گے یار اور ایک جو اہم چیز وہ یہ کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ویہاڑی سے میں نے اپنی سیریز کا اپنے سٹی سے آغاز کرنا ہے تو کوشش کروں گا اس سیریز میں ویہاڑی سے لے کے کشمیر تک کس طرح سفر کرنا ہے کون سی بس پہ سفر کرنا ہے اور کتنا خرچائے گا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ آگے آنے والے ویڈیوگز میں دیکھ سکیں گے تو تیاری میری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ابھی چلتا ہوں گھر واپس کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے تیاری میری مکمل ہے انشاءاللہ کل سیکنڈ ٹائم ہم نے نکلنا ہے تو اللہ کا نام لے کے اپنی نئی سیریز کا آغاز کرتے ہیں آگے ریکویسٹ یہی ہے میرے ساتھ موجود رہیے تمام دوستوں کو نئے دن میں خوش حمدید تیاری مکمل ہو چکی ہے بس تھوڑی سی پلان میں چینجنگ ہوئی ہے یعنی ہم نے جانا تو اسلامباد ہے لیکن برستہ ملتان مجھے ایک دوست نے جوئن کیا ہے میلسی سے ہیں وہ یعنی کہ ان سے میری ساری بات چیت مکمل ہو چکی ہے وہ ملتان پہنچ چکے ہیں لیکن میں فیلحال گھر پہ ہوں لیکن مکمل ہو چکی ہے بس اللہ کا نام لے کے اپنی سفر کا آغاز کرتا ہوں ویہاڑی جاؤں گا ویہاڑی سے آگے ملتان پھر ملتان سے ہم بزریہ کسی اچھی برست سے اسلامباد جائیں گے تو آگے میرے ساتھ موجود رہیے لوکل بس کے ذریعے ویہاڑی پہنچا اچھا جی مجھے گھر والوں نے پکشمو ڈروپ کر دیا تھا تو ابھی میں ویہاڑی پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں دانے وال کوچ پہ جاؤں گا ملتان لیکن وہ جو دوست ہے وہ ملتان پہنچ چکا ہے میرا ریٹ کر رہا ہے اور ابھی جو سفر ہے وہ تقریباً دو گھنٹو کا ہے ابھی چلتا ہوں دانے وال کوچ والوں کے پاس ٹکٹ کرواتا ہوں اور نکلتا ہوں ملتان کے لیے آج میرے ساتھ موجود رہیے وہ سامنے کھڑی ہے دانے وال کوچ ملتان تھا ویہاڑی ٹکٹ کرواتا ہوں اور نکلتا ہوں بس کی ٹکٹ کروالی ہے ابھی تھوڑا سا بیٹھا ہے بس تھوڑی دیر میں بس لکل گئی ملتان کے لیے تو پھر جو سفر ہے وہ ملتان کی جانب کنٹینیو رہے گا قریباً دو گھنٹے لگے ہیں اور یقین گرے بس رہو گئی انتنا گندہ روڈ ہے بہت قتمی تھی اور انتہائی زیادہ یقین گرے بس رہنے کے جنپی روڈ تھا دو گھنٹے کی زلالت کے بعد بلاخر ملتان پہن چکے ہیں یقینی کہ یہ اتنا گھنڈا یہ روڈ ہے بہت زیادہ ایک چیو پر جمپ لگتے ہیں سارا چیزا ہوا روڈ تھا لیکن اس نئے دوست کی وجہ سے مجھے زلالت جو ہے وہ فیس کرنا پڑی تو بلاخر ابھی ملتان پہن چکا ہوں چلتا ہوں دوست کے پاس وہ غالباً ماں پہ فیصل موورز کے بس ٹاپ میں میرا ویٹ کر رہا ہے ان سے ملتے ہیں پھر انشال آگے کی جو پلاننگ ہے وہ کریں گے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ ہے سامنے فیصل موورز کا سٹاپ ملتان سٹی میں اور یہاں پہ ہے میرا دوست اظہر بھائی ابھی وہ پتہ نہیں کدھر ہیں یار وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹکٹ کرواتے ہیں اور نکلتے ہیں ان کا ویٹ ہے جیسے وہ نظر آتے ہیں پھر نکلتے ہیں ابھی فیلہ حال تو ان کا ویٹ ہے پتہ نہیں وہ کدھر آئے اور لگتا ہے وہ آگے مجھے تو وہی لگ رہے ہیں یہی ہے یہی ہیں آگے آگے بلا خیر اسلام علیکم جناب 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 جو لوگ ملتان آتے ہیں وہ خانے والے روٹ پر سے روٹ سے آتے ہیں ایتر سے نہیں آتے لیکن جسٹ آب کی ویسے ایتر سے آنا پڑا خلو ٹھیک ہے ابھی فیصلہ کرتے ہیں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب نکلنا ہے آپ کے ساتھ سرور شیئر کریں گے مظہر صاحب وہ تھوڑا سے بیمار ہو گئے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اب میں نے یہ مشورہ حضر بھائی کو دیا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہوتل میں چلتے ہیں فریش ہوتے ہیں کھانا کھائیں گے سالی سے نکلیں گے کیونکہ جو زلال فیس کرنی سی وہ تو کر لی تو اب انشاءاللہ ہوتل میں چلتے ہیں کھانا کھائیں گے پھر نکلیں گے ہم نے لائیڈ کھانا منگوایا یعنی کہ دال وغیرہ کیونکہ سفر کافی ہے ساہر راض سفر کرنا ہے تو ہی بھی نہیں کھانا رسلے میں پھر بندہ تانگ ہوتا ہے ابھی کھانا کھائیں گے ریس کریں گے پھر انشاءاللہ نکلیں گے ہمارا کھانا ہو گیا ہے ریس بھی ہو گئے ہیں ایسے ناثر بھائی تو ابھی چلتے ہیں ٹکٹ کرواتے ہیں اور ریکلتے ہیں اسلامباز کے لئے بھارت ساتھ رہی کا ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا بھڑا مزا ہے جلتے ہیں فیصل موورز ملتان اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ابھی کروائیں گے ٹکٹ اور انشاءاللہ صبح یا رسلے میں جو بھی سین ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹکٹ کرواتے ہیں تھوڑا سا بس ٹرمینل کے ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیصل موورز ملتان والوں کا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی رات بارہ بھائی تک وہ کہہ رہے ہیں کسی بس کی ٹکٹ نہیں ہے یعنی آر ریڈی بوک ہو چکی ہیں تو یہ ایکسپیرینس ہے ہمارے لیے بلکل نیا ایڈوینچر ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی بسیں تو ہیں لیکن وہ آر ریڈی بوک ہو چکے ہیں ایران والا سین بن گئے بڑی حرانگی والی بات ہے کہ ٹکٹ نہیں کر رہی شیئر موورز ملتان والوں کا ویٹنگ ایریا جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں ہمیں ملتان سے ڈائریکٹ اسلامباد کے لیے بس تو نہیں ملی البتہ لاہور کے لیے مل چکی ہے لیکن ویٹ کر رہے ہیں بس کے نکلنے کا پیٹی بنا ڈیڑھ گھنٹا ہم نے ویٹ کی ہے اور فائنلی ابھی بس میں بیٹھے ہیں اور ابھی پکنے کی تینجرے میں بس نکلتی ہے کمفورٹیبل ہے کافی ہمیں ساو ستری بس ہے ابھی فیلہ حل جائیں گے لاہور پھر اس کے بعد آگے لاہور سے نہیں بس کروائیں گے لیکن یہ ڈیبل ایڈوینچر ہو گیا ہے چلو خیر اسی کا نام ایڈوینچر ہے اسی کا نام ٹرائول ہے اور ملتان سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے فیصل موورز والوں کی طرف سے ہمیں کچھ ریفرشمنٹ کے لیے دیا گیا ہے جس میں ایک لیس کا پیکٹ اور ساتھ میں ایک سوفٹ کیک کہ ایک ٹائم والوں کا دیا گیا ہے رات کے دو بات چکے ہیں لاہور ہم پہن چکے ہیں لیکن سفر یہ بھی کافی مشکل تھا کیونکہ لاسٹ والی جو سیرز تھی انتہائی یا نہیں کہنا وہ انکمفورٹیبل تھی حالانکہ ہم نے یہ بس کے اوپر سفر اسی لیے کہا تھا کہ ہم نے بس کمفورٹیبل ملے گی لیکن جو لاسٹ والی سیرز ہوتی ہیں ان کے اوپر سفر نہیں کرنا چاہیے کسی بس کا پتا کرتے ہیں اسلامباز کے لیے ہم نے ٹکٹ کروالی ہے بس بھی تیار ہے تو ابھی نکلتے ہیں اسلامباز کے لیے انشاءاللہ دوبارہ سے رہتے میں ملاقات ہوگی لاہور سے اسلامباز کی طرف جاتے ہوئے ابھی ہم کلر کہار ریجن میں پہنچ چکے ہیں اور بائے چانس ونڈو سیٹ ملنے کی وجہ سے مجھے بہت ہی خوبصورت سن رائز دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر دیکھئے کلر کہار کے پہاڑوں میں سے خوبصورت سن رائز اور ابھی ہم کلر کہار موٹر وے کے اوپر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر خطرناک اترائیاں چڑھائیاں اور خطرناک موڑ بڑے احتیاط کے ساتھ اس پورشن کو کراس کرنا پڑتا ہے راول پینڈی اسلامباز ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں ملینجی الحمدللہ تقریباً ساڑھے پانچ گہنٹوں میں ہم پہنچ چکے ہیں خیضہ باد اسلامباز میں خیضہ باد جانئے کے لئے بس ٹرمینل ہے ابھی سب سے بہت سوڑ سا فرشو کے موت بگر ہوتے ہیں اس کے بعد کریں گے ناشتہ پھر نکلیں گے انشاءاللہ مل رسطاباد کے لئے تو آگے میں ہمارے ساتھ موجود رہیے خیضہ باد کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم کترے تھے تو یہاں پہ ابھی ہم فریش ہوگئے ہیں ابھی کرتے ہیں ناشتہ کوئی بھی یعنی کہ ہلکہ فرقہ ناشتہ کریں گے پھر انشاءاللہ نکلیں گے ملکہ بات کے لیے تو یہ ہمارے بیک پہ گودل ہے ہلکہ فرقہ ناشتہ کرتے ہیں پھر لی کرتے ہیں فیضاباد بس اڈے پر چنے اور ساتھ میں بہترین پراتھے اچھا جی ناشتہ ہوگیا ہے الحمدللہ کافی اچھا ناشتہ تھا مطلب اتنا ہمیں ناشتہ کر لیا ہے کہ دو بہر تک ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی فریش ہوگئے ہیں تو یہ جو انفرمیشن ہے وہ یہ والی کہ جب بھی آپ لاہور سے شپیشلی فیصل مورز کے ساتھ آئے تو اسلامباد میں چھویس نمبر جو بس تاپ ہے وہاں پہ نہیں آپ نے اترنا فیضاباد میں آنا ہے راجہ ٹریولز والاں سے پاس کیونکہ یہاں سے اسلامباد والا جو مین اڈہ ہے فیضاباد پورے پاکستان میں جدھر بھی بہر نہیں ہے آپ نے جانا ہو آپ کو بس مل جائے گی فیضاباد اڈے سے راجہ ٹریولز کے نام سے تو ابھی ہم نے جانا ہے مظفر آباد فتا کرتے ہیں کوئی بس ہمیں پہلے ڈائم کب نکلے گا اور ٹکٹ کتنے کیا ہے تو چلتے ہیں بس والاں لپاس ٹکٹ کرواتے ہیں اور نکلتے ہیں مظفر آباد کے لیے آئیے میرے ساتھ اچھا بھی ابھی ہم فیضاباد اڈے پہ کھڑے ہیں میرے پیچھے آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں یہی جو مین بسٹوک ہے مین آدھا ہے جہاں سے آپ مری یا مظفر آباد کے لیے گاڑی دے سکتے ہیں ٹکٹ کروا سکتے ہیں تو ہم نے ٹکٹ کروا لی ہے تقریباً ساڑھے چھ سو روپے یہاں سے مظفر آباد پہ کلایا ہے بہت خوری سی سواریاں رہ گی ہیں جیسے گاڑی پھر ہوتی ہے پھر نکلتی ہے انشاءاللہ مظفر آباد کے لیے ابھی یہاں پہ بھی کافی زیادہ گرمی ہے جس طرح پنجاب میں تھی لیکن آگے انشاءاللہ موسم اچھا ہوگا وہ ابھی اللہ کا نام لیکن اپنے صدر کا آغاز کرتے ہیں مہم کے بات ہے کہ آپ نے جب بھی اسلامباد سے یا پنجابال شہر سے آنا ہے تو اسی ہی یعنی فیضاباد اڈے سے آپ نے ٹکٹر کروانی ہے اور آگے مظفر آباد یا ہماری دلیا پھرے کر جانا ہے فیضاباد اڈے سے کوسٹر تو نہیں ملی البتہ ہائی ایس کے اوپر بیٹھ چکے ہیں ابھی بھی مظفر آباد یہاں سے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر ہے رستے میں ایک بریک لی ہے کیونکہ سارا رستہ ہی ذگزگ تھا تو تافی جاتھ کابڑ بھی ہو چکی ہے کل سے بھی سفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ پانچ دس منٹ کی ایک چھوٹی سی بریک ہے تو کچھ کھانا بھی نہ ہوا تو کھائیں گے ورنہ سفر جو آگے مظفر آباد کی جانب کنٹینیو رکھیں گے اور جو سامنے کے نظارے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تیز دھوب ہے اور سر سبز و شادہ پہاڑ کیا خوبصورت مناظر ہے یار وہ دیکھئے ذرا سبحان اللہ اور وہاں پہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں اوپر چشمے کا پانی بھی گر رہا ہے تھنڈا پانی ہے وہاں پہ یہاں پہ کولڈرنگ پانی کی بوتل اور کچھ تھوڑی سی خرائز نہیں ہیں کھوڑے ہیں غلقا بالاخر جی ساڑھے تین گھنٹوں بعد کوہالہ بریجی مظفر آباد کو ابھی ہم کراس کر رہے ہیں اور یہاں سے کشمیر کی حدود کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ جی چار گھنٹے سلسل سفر کرنے کے بعد ابھی ہم فی الحال مظفر آباد بسٹرین پہ پہنچ چکے ہیں کافی زیادہ ثقابت بھی ہے بھوک بھی لگی ہے لیکن سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہم نے سم لینی ہے پھر اس کے بعد آگے پلان جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی سب سے پہلا سم جوتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ نکلیں گے یہ ہے مظفر آباد کا مین بس ٹاپ اور یہاں پہ ٹورسٹ کافی زیادہ تزاد میں آ چکے ہیں اور رش جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے ٹورسٹ آ رہے ہیں گرمی بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ لیکن آگے انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ تھنڈا ہوگا بلندو بادہ پہاڑوں کے درمیان گھیرا ہوا یہ بس ٹاپ بلکل سرسبز و شادہ پہاڑ ہیں اب یہاں میرے بیٹھ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنے زیادہ رش ہو چکا ہے یہ ستارے ہی تورسٹ ہیں اور میرے پیچھے یہ وہ بس ٹاپ ہے سیدھا ہمیں جانا ہے سرد آگے انکھول آئے گا وہ صرف ہے ایسران کی فرنچیز وہاں پہ میں سنگ لینی ہے وہیار سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ گرمی ہوگی مظفر آباد میں اوپر سے تیز دھوک ہے اور خاص لوگ میں تو قید بھی نہیں لے گیا اور کپڑا میرا جو ہے فرمال جو ہے وہ اقصر میں پاس ہوتا وہ میرے بیگ میں ہے لیکن شدیر قسم کے ابھی یہاں پہ دھوپ اور حبس ہے ابھی وہ سٹوڑا سفر آئے گا پرنچیز پہ چلتے ہیں اور سم پھریتے ہیں پر یہ دیکھئے یہ ہے دریائے نیلم یہاں پہ پانی کا بہاو کتنا تیز ہے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو وہاں پہ آپ امیجن کیسے کہ کتنا زیادہ اس کا بہاو تیز ہوگا ابھی ہم گریج کروس کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں اس طرف ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ ہے ہیس کاؤں کی فرنچائز وہاں سے ہم نے سم پر چیز کرنی ہے پھر ان چلا آگے جو پلان ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈال کے شکنجمی اچھی سی بڑی شدید گرمی ہے ادھر تو سر پہ کیاپ نہیں لی یار اس قسم سے نا سر کے اوپر دھوپ لگری سر گرم ہو گیا وہ اس بزار میں نا فرنچائز رہے ہیں کہ یہ فرنچائز آئے اس طرف کتنے کا گلاس آئے گا رہا سر تیز کا کجاز کا اور تیز والے دو دے رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے مجھے فرمان نیلم روٹ نیلم پولا نیلم پولا یہاں دالنا ہے ہاں نمک کالا نمک ہے ارحمدللہ جی لیمو پانی پینے کے بعد کافی زیادہ جسم کو سکون ملا ہے اچھا جی ہم آئے تھے مظفرہ باد میں اس قوم کی فرنچائز پہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بریک ہے دو باتے کے بعد اوپن ہوگی تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس سم یہاں سے نہیں ملی وہاں پہ باپر دینے کے دشارت پہ دے لیں گے سم اپیو انچز لیٹر کیا جید ہے چرنڈا کشمیر کشمیر کی نیو سبزی میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور برانی کی بادہ کس طرح کی ہے گیا توری کی طرح لگ رہی ہے چرنڈا وہ لوکی ہے اس بزار میں توکی ساری سبزی ہیں پڑھیں لیکن یہ نیو سبزی میں نے دیکھی زندگی میں پہلی بار چرنڈا اس کا نام ہے چرنڈا 15 منٹس لیٹر ہمارے بیک پہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جہاں پہ راش ہے اس دکان سے ہم نے ابھی اسٹان کی اسمیلی ہے چارسٹر کو ہمیں ملی ہے بغیر پیکیج کے پاندر فرم بھی ہوتے ہیں لیکن جب نئے پیکیج لگائیں گے وہ جیز کچھ سے بھی ہم لگا سکتے ہیں تو وہ جو ایم بی ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے اب ہم اپنے مرضی سے کوئی بھی پیکیج لگا سکتے ہیں جیز کچھ کے ذریعے تاقی نہیں ہم نے لگوایا پھلال ہم نے اسمیلی ہے ایکٹیویٹ کروا دی ہے تو ابھی جو پیکیج ہے ہم ہم خود لگا لیں گے مضفرہ باد میں سمیلی لینے کے بعد دوپہر کے کھانے میں ہم نے بریانی آڈر کی ہے آپ لیٹ بریانی اور ساتھ میں ایک والڈرنگ اسے تھوڑے سا ہمارے پیٹ پوجا ہو جائے کہ پھر انشاءالا آگے نکلیں گے دوپہر دوستو کو دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں اور ابھی ہم موجود ہیں ازاد کشمیر کے دار الحکومت مضفرہ باد میں مسلسل دو دن سفر کرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ تھکاور ہو چکی ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کی جو رات ہے وہ یہی مضفرہ باد میں سٹیک کرتے ہیں سم بھی ہم نے لے لیا ہے جس طرح آپ نے پیشے دیکھا اور کھانا بھی تو دہر کا ہم نے کھا لیا آلکاپل کا اصل میں ہمیں تکاور ہو چکی ہے ساری رات بھی نہیں ہم سوئے تھے تو آج ہم یہاں پہ سٹیک کریں گے کمرہ ہم نے لے لیا ہے کمرہ کتنے میں لیا ہے کیسا کمرہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہوتل کے باہر کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر انچہلا آپ کے رات روم کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے باہر کا ویو دیکھیں یہ ہے جی ہمارے ہوتل کے باہر کا ویو بلندو بالا سر سبزو شادا پہاڑ اور بڑی بڑی انچی انچی بیلڈنگز اور ساتھ میں بہتا ہوا دریائے نیلم اور کافی تیز اس کا بہاؤ ہے اس طرح کے ہوتل کے باہر کے کچھ ویو ہیں بہت پیارے مناظر ہیں لیکن تھکاور کی وجہ سے نا باس ہو گئی ہے ابھی چلتے ہیں کمرے میں کمرے کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کمرہ کتنے میں ملا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے ہمارا ہوتل اور یہاں بہت سارے کمرے موجود ہیں اور سب سے غالباً نیچے والے فلور پہ ہمارا کمرہ ہے تو یہ ہے جی ہمارا روم نمبر ون زیرو تھری آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسا کمرے کا احوال ہے یہ دیکھیں ڈبل بیڈ ہے ہم دو بندے ہیں اور بس ٹھیک ہے ہم نے رات گزارنے کون سا ہم نے یہاں پہ اتنا انشاہی لاؤ لشکر لے کے آنا ہے تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ ہمیں روم ایک ہزار پر نائٹ کے حساب سے ملا ہے دو بندے ہیں ہم رات گزارنے ہیں بھائی کیونکہ آگے کے لئے ہم نے بجڑ جو ہے وہ اپنا بنانا ہے اور آگے اصل جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اس طرح سا یعنی اس روم کا احوال ہے پنکھا بس چلتا رہے سارا اور کے چاہئے ہمیں اور واش روم ہے یہ دیکھئے آپ نے واش روم دیکھ لیا ساتھ ستھرا ہے بس ہمیں اچھی سی نیند آ جائے تاکہ ہمارے سردرد ہے تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں تھکاوٹ بہت زیادہ تھی کل بھی سارا دن سفر کیا رات بھی سفر کیا آج بھی سفر کیا تھا تو بس اور بیٹھی تو جس طرح میں رہا جکا ہوں گے آج ہم نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہاں پہ سٹیک کریں گے اور دیکھیں ہیں اتنا بڑا ٹورس پارڈ ازاد کشمیر کا دعوی حکومت مظفر آباد اور وہاں پہ ہمیں ایک ہزار میں اس طرح کا کمرہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے میں تھوڑا سا گھر سے کول آگی جیتو اس لیے بیزی ہو جائے کول پہ وہ ازر بھائی آتے ہی سو گئے تو ٹھیک ہے کمرہ پنکھر چاہ رہا ہے بس بیٹھ بھی اچھا ہے رات گزار نہیں ہے کم سے کم بجر میں جتنا ہو سکے کیونکہ ہم نے آگے بھی ٹریول کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اپنا ہاتھ کھلا رکھیں کوشش کریں گے کنجوسی کے ساتھ اور کم سے کم بجر میں اس ٹریپ کو کمپلیٹ کریں ابھی کرتے ہیں آرام انشاءاللہ کل دوبارہ سے ملاجات ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے